ہمارے ساتھ درمیندر یادف جی بنے ہوئے سماجوادی پارٹی کے طرف سے درمیندر جی آپ یاد دیجے کیونکہ سیدھا سیدھا روپ بی جے پی نبی آپ لگایا کہ اکھلیش یادف تو سماج کو باٹنے ہی کے آپ کوشش کر رہے ہیں اب آپ کے پاس اگر مہنگائی بیروزگاری مددے ہیں لیکن آپ ہمیشہ جاتی کے اب تو لگ رہا ہے کہ مائیوٹی اگر ان ایکٹیو ہو گئی ہے یو پی میں تو وہ جاتی دلت پچھڑا سارا اب ٹھیکا کھلے شاہدف نے لے لیا ہے ربی جی سب سے پہلے تو جو جیوم جی نے بات کہی ہے بھارتی جنتہ پارٹی کے جو مول چرکتے ہیں بھارتی جنتہ پارٹی ہمیشہ چھل کپٹ جھوٹ دھوکہ نفرت بشلازات اور بٹواری کے راجمیتی کرتے ہیں اس میں کوئی دو رائے نہیں ہیں اوپردھان منتری سے لے کر کے ان کے کچھ بھاری تک کام کرتے ہیں اس کا لامینٹ کوئی کام نہیں کل کا جو بھارتی پارٹی کے بڑے نیتا بھارتی پردھان منتری جی کا جو بیان تھا جب کوئی پردھان منتری جب کوئی پارٹی نو ساتھ کے سلطہ میں رہتی ہے اور بھور بھی پھلتا اس کے ہاتھ میں آ جاتی ہے اور کچھ نہیں کر پاتی ہے جنتہ کے لیے چاہے ہو تلیت ہو چاہے پیشڑا ہو چاہے آتنکہ کو چاہے آدھوازی ہو چاہے سوانڈ ہو کسی کے لیے کچھ نہیں کر پاتی ہے تو اس طرح کی بھٹواری کی راجیتی کرنا شروع کر دیتی ہے کیونکہ اصل مطلب پر بات نہ ہو اگر بھارتی جنتہ پارٹی کے نیتا آدھوازی پردھان منتری سے یہ کہتے کہ ہم مہگائی کا فرناس کریں گے مہگائی کا دہن کریں گے تو مجھے لگتا کہ انہوں نے اپنے دس سال کی کارکالمی کچھ کیا ہوگا جو جنتہ کے سروپار کی بات کرتے ہیں اگر یہ بیروجگاری کے دہن کی بات کرتے تو ہم جانتے کہ آج بجے تسکی کے اوسر پر انہوں نے ایک برائی سماجی ختم کرنے کا پریاست نہیں کیا لیکن انہوں نے بھارتی سب کارٹی کے لوگوں نے ایک برائی ختم کرنے کا پریاست تو کیا ہی نہیں دس برائیاں اور دھولنے کا کام کیا اور اس پبیتر اوسر کو بھی انہوں نے نہیں چھوڑا جب جا کر کے دھرم اور جاتی کی بات وہاں جا کر کر دی ارے مریادہ پرسطن بھگوان رام ایک بیراست اور سمردی کی بات ان کے آدارسوں پر چلنے کی بات ہے اس میں بٹوارہ کہیں نہیں آتا ہے مریادہ پرسطن بھگوان رام سماجوات کے پہلے اتاران ہوگے اگر بھارتی سنسکرٹی کیا بات کروگے سبری کا جھوٹا بیر کھایا تھا اور یہ بتانے کے لیے کہا تھا کہ ہم سواجد کو نہیں مانتے ہیں لیکن بھارتی جنتہ پارٹی آج نہیں آدھی سے دلیت کا حق کھانے میں ایک نمبر کی ہے پیشنوں کا حق کھانے کے لیے پھراتو رہتی ہے یہ بھارتی جنتہ پارٹی اس اسطر تک بٹوارہ کٹک کر لگ جاتی ہے آپ نے دیکھا مریپوری میں کس طرح سے بٹوارہ کر دیا مریپوری بات کے بعد آپ دیکھئے سینہ میں بٹوارہ اگر بیر کی نام سے بھرتی کیا اور ایک پرابر سینہ کے لوگ ہیں جو سینہ کے لوگ ہیں وہ پہلے راج کے سمان نہیں ہمارے پارٹی میں ہمارے پادر کی سمانتری رہتے ہوئے سمان کی لانتے کام کیا جو بھی کوئی سہید ہمارا جوان لیکن دھرمیندر جی ٹھیک ہے لیکن اکھلیش اکھلیش یادب کس گھٹ مندین کی بات کر رہے ہو کیا نام دیا تھا انہوں نے کہ ہم پی ڈی اے کی بات کر رہے ہیں پچڑا دلت علف سنکھیک یہ بھی تو باتنے کی بات بھی اس میں اگڑا سماج بھی تو آتا ہے اس میں سونڈ سماج بھی تو آتا ہے آپ نے بھی تو صرف ایک طبقے کو لے کر آپ نے بات اٹھا دی دوسرے طبقے کو آپ بھول جاتے ہیں ربی جی ہم نے یہ تو کہا نہیں سونڈ کو آگے نہیں جانا ہے جو پسڈے ہیں بھلے انہیں تو آگے جو پہلے سے آگے تزارے آگے سونڈ سماج میں بھی تو گریب آدمی ہو سکتے ہیں گریب ہے انہیں یہ بتائیے جو آرتک جو آپ کا سماجی پسڑاپن ہے آپ نے کبھی سنا کوئی برامان آ تھابت ہے آپ نے کبھی سنا بہت برامان گریب ہیں بہت برامان گریب ہیں اور بہت کشتریہ بھی گریب ہیں یہ ساماج کی حقیقت ہے اس لئے کیا دی کس دیش میں آرکشن کی ویوستہ جب سے ہم آزاد ہوئے ہیں سویدان کی ستاپنا ہوئی تب سے ہوئی تھی اور تب کہا گیا تھا کہ دس سال بعد سمکشا کی جائے گی یہ پرمنٹ نہیں رہے گا لیکن آج دیش کی سیاست میں آپ کو لگ رہا ہے کہ آرکشن سے یہ چھوٹ سماجیک بھیدوا مٹ جائے گا لیکن ہمیں تو دکھ نہیں رہا ہے جاتی کے نام پہ پارٹیاں بن رہی ہیں پارٹیوں کا بھلا ہو رہا ہے لیکن واقعی میں جو سماج کا کسی بھی چھوٹی جاتی کا پچھڑی جاتی کا اگر کوئی ویکتی پیچھے رہ گیا اس کا بھلا ہو رہا ہے صرف سیاست ہو رہی ہے تو ہم کہہ رہے ہیں کہ آرکشن سیاست سے بھلا ہوگا یا جاگرکتا سے بھلا ہوگا بلکل آپ نے بلکل صحیح بات اٹھائی ہے جب دس سال کی آرکشن کیا گیا تھا تو یہ بات تحت تھی کہ اگر دس سال آرکشن اور ستائیس پرسنٹوں کے لوگ سامنے سامنے ہو جائیں گے لیکن آج اس دیش میائی پالی کا ہے نیائلہ ہے نیائلہ میں ایک یا دو آج دور او بی سی کے آتے ہیں ایسا کیا ہوں گا دیش کی میڈیا میں اس دیش کے پرتشنی سانسان ٹھیک ہے اس کے لئے ذمہ دار کون ہے جس نے دیش میں سب سے زیادہ ستہ کی یہ بھی کہہ سکتے ہیں یا پھر جو ابھی ستہ میں وہ کہہ سکتے ہیں وہ الگ الگ ریزن ہے لیکن کیا یوگیتہ کو پیچھے بھول جائیں گے یہ سنکھیا کو زیادہ توجہ دیں گے یہ بھی ایک دوسری بیس ہم شروع کر سکتے ہیں کس دیش میں ازادی کے چھتر سال بعد ہم سنکھیا کو زیادہ توجہ دیں گے یوگیتہ کو نیتی کو زیادہ توجہ دیں گے یا پھر جو پولٹیکل پارٹیاں اپنے منشے سے لے جا رہی ہیں اسی طریقے پر دیش کی جنتہ چلتی جائے گی سنجے شراب جی ہمارے ساتھ بنے میں سنجے جی اس دیش کی جو پرتشنی سانسان ہیں لیکن دھرمیندر جی دھرمیندر جی دھرمیندر جی کوئی بھی سنستہ ہے اس دیش کی بڑی کوئی بھی سنستہ ہے اب اس سیلیکشن پروسیس تھی کرنا ہوگا بجائے اس کے سیلیکشن پروسیس میں یوگیتہ زیادہ مائنے ہوگی یا نمبر زیادہ مائنے ہوگی یہ بھی تو ایک بحث ہے ہم کسی بھی پد پہ کسی کو بھی سنیں گے وہاں نمبر کو زیادہ توجہ دیں گے یا یوگتہ کو زیادہ توجہ دیں گے ساماجک پسرہ پن کو پہلے سمجھیں جو بیکتی آپ میریٹ کی جو بات کرتے ہیں جو بیکتی گاؤں میں بیٹھا ہوا جو بچھلی بھی نہیں ہے جس کے ماں بھی نمبر ہیں میریٹ کی بات آتا ہے وہ تاٹھ پرسنٹ نمبر دے آیا دلی اور انسی آر بچے آسی پرسنٹ نمبر دے آیا نمبر میرا پوائنٹ یہ ہے جو یوگیا ویکتی ہے جو یوگیا ویکتی ہے وہی تو آگیا آنا چاہیے کسی کے پرستیتیاں آؤں ہمیں اس کو صدارنے کی بجائے ہم اپنے سرکاری سکول صدارنے کی بجائے ہم یہ کوشش کریں کہ ہم سکشہ صحیح نے دے پائیں لیکن ٹھیک ہے دوسری بحث ہے ہم سکشہ صدارنے کی بجائے